مجتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریریں میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں آج میں نے ان کی آب بیٹی میں سے ایک ایسا ٹکڑا چنا ہے جب یہ پھٹے حالوں تھے اپنے اوپر ہنسنے کی جو صلاحیت ہے اس نے اس مضمون کو چارچاند لگا دی ہمیں یاد نہیں کہ ڈھائی تین برس تک کبھی گیارہ بجے رات سے پہلے بینک سے فراغت ہوتی ہو اتفاق سے کبھی سات آٹھ بجے گھر پہنچ جاتے تو بیگم پریشان اور ہم سکول سے بھاگے ہوئے بچے کی طرح کھسیانے ہو جاتے اس زمانے میں اس روٹ پر کل تین لنگڑی بسیں چلتی تھی ایک تو کانی بھی تھی وہ بھی دس بجے بند ہو جاتی تھی دن بھر اس کی بیچ سڑک پر مسافروں کے دھکوں اور مشوروں سے مرمت ہوتی تھی اکثر سات میل پیدل گھر جانا پڑتا تھا لیکن ہم گھر ضرور جاتے تھے خارات کے تین بج جائیں آندھی آئے بارش آئے لیکن صاحبوں جو سکھ چھجو دے چوبارے او نہ بلخ نہ بخارے گھر پہنچتے تو بیوی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتیں تام چینی کے تسلے میں سوہانا سوہانا گرم پانی اور دو چمچے نمک ڈالتیں اور ہم اس سلونے تسلے میں ساملے پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتے کسی نے بتایا تھا کہ اس سے پیروں کی سوجن اتر جاتی ہے پھر کھانا گرم کیا جاتا وہ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھانے لگی تھی تنخواہ دونوں بچیوں کے دودھ کے ڈبوں کے برابر البتہ سکول کے مالک کو تگنی تنخواہ کی رسید دینی پڑتی تھی ایک رات ایسی بھی گزری کہ چھت رات بھر روتی رہی اس کی دیکھا دیکھی بچے بھی اور انہیں دیکھ کر ہماری آنکھ بھی بھر آئی ان سب کو رقت سے باز رکھنے کے لیے دوسرے دن ہم نے لنچ کے وقفے میں آٹھ پاؤنڈ سیمنٹ خریدا اور شام کو اس لفافے میں ڈال کر بوچار سے بچتے بچاتے بس سٹینڈ کی طرح روانہ ہوئے ہمارے آدھے جسم اور لفافے پر برساتی پانی اور کیچڑ کا پینٹ کرتی ایک کار زونی سے ہمارے پاس سے گزر گئی کچھ دیر کے بعد ایک اور کار آتی ہوئی نظر آئی تو ہم نے دوسرا گال بھی پیش کر دیا تاکہ ہمارے کپڑوں کا بایاں حصہ بھی دائیں ہم رنگ ہو جائے کیچڑ میں لطپت ہونے کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ کشتی لڑے بغیر ہم بس میں چڑھنے پر کامیاب ہو گئے کسی نے فاؤل نہیں مارا کسی نے کمر میں ہاتھ ڈال کر پیچھے نہیں کھینچا ہم سیٹ پر بیٹھنے ہی والے تھے کہ ایک صاحب جو ہمارے بعد چڑھے تھے اپنے بریف کیس کے بمپر سے ہمیں دھکیل کر ہماری سیٹ پر قابض ہو گئے انہوں نے سفید شارک سکن کا سوٹ پہن رکھا تھا جو تر و تر تھا مگر بیداغ ہم ان کے پہلوں میں چھت کا ڈنڈا پکڑ کر بس کے جھٹکوں کے ساتھ جھولنے لگے ان کی نگاہیں ہمیں جھڑکتی پرے ہٹنے کی ہدایت کرتی رہی بس بڑی تیزی سے کیچر وچھارتی جالی ہی تھی اور ہم گیلے لفافے کو سینے سے لگائے جھوم رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے اچانک سڑک پار کرنے کی کوشش کی اور بس دو زبردست جھٹکوں کے ساتھ رکی کھڑے ہوئے مسافروں کی لائن میں ہر سر پہلے پیچھے اور پھر آگے والے سر سے ٹکرایا اور مضروبین نے ایک دوسرے کو ذرا ہوش کر کے کھڑے رہو کی تنبیح کی ہم نے لفافے کو گرنے سے روکنے کے لیے اس میں مضبوطے سے انگلیاں گڑوا دیں یکا یک بھیگا ہوا لفافہ پھٹا اور سیمنٹ کا پرنالہ شارف سکن کے سوٹ پر دھونہ دار گرا جیسے ہی ان صاحب پر اس سانحے کی سنگینی اور حدود اربا منکشف ہوئے انہوں نے رومال سے اپنا سوٹ رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی لیکن گیلے سوٹ پر آلہ کوالیٹی کا مضبوط اور پائیدار سیمنٹ بہتان کی طرح اس طرح چمٹا کہ پھیلتا ہے اس قدر جتنا کہ رگڑا جائے ہیں اس نے اس عالم میں بزبان اردو انگریزی جو کچھ کہا خدا اسے معاف کریں اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے بارش اور ایسی بارش ایسی بارش ہم نے صرف مسوری میں اپنی شادی کے نن لے کی تھی کہ پلاو کی دیگوں میں بیٹھ کر دلہن والے آ جا رہے تھے خود ہمیں ایک کفگیر پر بٹھا کر قاضی کے سامنے پیش کیا جائے پھر نہ ہم نے ایسی حرکت کی اور نہ بادل ایسا ٹوٹ کے برسا عجب سما تھا جدر دیکھو پانی ہی پانی اس دن سوائے دلہن کی آنکھ کے ہمیں کوئی چیز خوشک نظر نہ آئے ہم نے ٹہوکا دیا کہ رخصتی کے وقت دلہن کا رونا رسومات میں داخل ہے انہوں نے بہت پلکیں ٹپ ٹپائیں مگر ایک آنسو نہ نکلا پھر کار میں سوار ہوتے وقت ہمیں سہرہ اپنے چہرے سے ہٹایا خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تو راستے بھرم گہرے فکر اور پانی میں ڈوبے رہے صبح تک جوتے کیسے سوکھیں گے اجلے پوش لانڈری ریجسٹرڈ بھی بارش کی وجہ سے دو دن سے بند تھی بارش سے پہلے اس کے کارندے شہر کسے دور دھوبی گھاٹ کے گندے نالے میں ارجنٹ دھولائی کرتے تھے بارش کے بعد یہ سہولت گلی گلی محسر ہو گئی یہ لانڈری بکفایت یعنی ڈھائی آنے میں دن کے دن قمیز دھو دیتی تھی جبکہ شہر کی لانڈریوں اس زمانے میں قمیز کی ارجنٹ پھڑوائی کے چھے آنے لیتی تھی ہم سوچنے لگے کہ گھر میں اتنا پانی کہاں کہ کپڑے دھو کر صبح کوئلوں کی اس طریقے سے خوش کر سکیں آخر اس ذکر کو برسات میں دھوب کے فرائض بھی انجام دینے پڑتے تھے گھر میں کوئی مضبوط الگنی بھی نہیں تھی جس پر خود کو لٹکا کر کپڑے پہنے پہنے سکھا لیتے گھر کے سامنے والی سڑک کے نالے کی صحیح گہرائی آخری آشاریہ تک ہم نہیں بتا سکتے اتنا ضرور یاد ہے کہ ایک موج ہماری اینک بہا کر لے گئی اور اب ہم اس قابل بھی نہ رہے کہ ڈوبکی کھائے بغیر پانی اور خوشکی میں تمیز کر سکیں دربدر لنگر اندازی کے بعد گھر آیا تو دیکھا کہ برامدے اور کمرے میں نالے کا پانی تھاٹھے مار رہا ہے جن موریوں کا کام گھر میں گندہ پانی باہر نکالنا تھا وہ اب فیلِ ماکوس انجام دینے میں جھٹی ہوئی تھی یعنی باہر کا غلیس پانی ان کے توسط سے بھل بھل اندر داخل ہو رہا ہے ایک چار پائی پر دونوں بچیاں اپنی اپنی گڑیوں کو چھتری لگائے سہمی بیٹھی تھی چھوٹی کے موپر ابھی تک دودھ کی موچیں بنی ہوئی تھی دوسری چاہ پائی پر دونوں بیٹے پشیمان بیٹھے تھے بڑے نے سوتے میں نیکر سے باثروم کا کام لیا تھا اب پیش بندی کر رہا تھا کہ دیکھی امی میری نیکر میں آپ کے گڑو نے پیشاب کر دیا ہے ساجب اس پر تھا کہ گڑو میاں سبکیاں لے لے کر یقین دلا رہے تھے کہ امی اب نہیں کروں گا بیگم بہت خوش خوش نظر آ رہی تھی کچھ دیر بعد ہمیں کچھے سین میں لے گئی وہ کہا دیکھو آج میں نے دو ٹنکیاں پانی بھر لی ہیں بلکل موٹی کی طرح دھیروں کپڑے دھل جائیں گے کین دن سے پانی بند تھا لوگ بوند بوند کو ترس گئے تھے یہ دو ٹنکیاں انہوں نے برامدے کے پرنالے کے نیچے رکھ کر پانی سے بھری تھی انہیں دیکھ دیکھ کر یہ بی بی اس قدر خوش ہو رہی تھی گویا خزانہ مل گیا یہ دکھانے کے لیے کہ دونوں لبا لب بھری ہیں انہوں نے لالٹین اپنے چہرے تک اٹھائی تو مانگ میں ایک سفید بال نظر آیا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا صبح ساڑھے چار بجے بجلی کے کڑکنے سے آنکھ کھلی تو کمرے میں چمرہ جلنے کی چران پھیلی ہوئی تھی اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جوتا جو سونے سے پہلے ہم نے دونوں جوتوں کے فیتے باندھ کر لالٹین کی گردن میں ہار کی طرح لٹکا دیا تھا اب اس کا ایڑی کے اوپر کا پشتہ جل کر پشاوری چپل بن گیا تھا اس وقت تک جب ہم اٹھے ہماری بیوی کپروں پر اس طرح کر کے سکول پر پڑھانے جا چکی تھی کپروں پر ایک پرچہ رکھا ملا جس پر لکھا تھا رات تمہیں بتا نہ سکی ڈاکٹر نے مجھے بہت سی بیماریوں کا بتایا ہے خامخہ ڈھیر ساری دمائیں اور انجیکشن لکھ مارے ہیں میں واپسی میں پاکستان چوک کے ہومیوپیس ڈاکٹر سے دبا لیتی آؤں گی زرد رنگ تمہارا بھی تو فیورٹ رنگ ہے جوتا ایسی چیز نہیں کہ زیور کی طرح مانگ کر پہن لیا جائے اس کے سوائے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چپل پہن کر بینک جائیں اور تین دن بعد تنخواہ ملے تو نہ جوتا خریدیں پھر خیال آیا کہ اگر انڈرسن پوچھ بیٹھا کہ آج انسپیکشن ڈپارٹمنٹ چپل پہنے کیوں پھر رہا ہے تو کیا جواب لیں گے ایک دفعہ ایک افسر بینک میں بغیر ٹائی کے آ گیا تھا تو انڈرسن نے اسے پوچھا کیا آج بینک ہالیڈے ہے جو یوں ننگ دھنگ پھر رہے ہو اسی طرح ایک لرک کا تین دن کا بڑا شیب دیکھ کر دونی پکڑانے ہوئے کہنے لگا اپنا کیمو فلاش منوا کر آؤ تاکہ شناخت کر کے ریجسٹر میں حاضری لگائی جا سکے ذہن پر زور ڈالا تو اس کا حل بھی نکل آیا کہ چپل پہن پر ایک پہر پر پٹی باندھ لیں گے کسی نے پوچھا تو کہہ دیں گے چوٹ لگ گئی ہے یہ کچھ ایسا جھوٹ بھی نہیں تھا آخر اندورنی چوٹ تو آئی ہی تھی جس کے بارے میں نوح ناروی سہل ممتنہ میں فرما گئے ہیں جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی ہے ایک مونڈے پر نیلے رنگ کا جھاڑن پڑا نظر آیا اس میں سے ایک لمبی سی دھجی بھاڑ کر پٹی باندھ لی سہ پہر کو انڈرسن کی نظر پڑی تو کہنے لگا زخم پر کبھی رنگین پٹی نہیں باندھنی چاہیے پک جاتا ہے دوسرے دن صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو بیگم دوپٹہ اورتے ہوئے کہنے لگیں تمہارے ان لادلوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور کچھ نہیں تو کمبخص آزا دوپٹہ ہی بھاڑ کر لے گئے ہم نے ان کی پٹی بجن سے ہی واپس کر دی اور جلدی جلدی ایک پٹے پاجامے کے لٹھے کی سفید پٹی باندھ کر بینک چلے گئے گیارہ بجے کسی کام سے انڈرسن نے طلب کیا واپس آنے لگے تو اینک کو ناک کی پھننگ پر رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھتے ہو فرمایا جسٹ ای منٹ ٹیملین تمہارے زخم نے چوبیس گھنٹے میں کافی مسافت تیہ کی ہے دائیں سے بائیں پہر میں منتقل ہو گیا ہے اب جو ہم نے نگاہ ڈالی تو دھک سے رہ گئے افرا تفری میں آج دوسرے یعنی بائیں پہر پر پٹی باندھ کر چلے آئے شکریہ شکریہ